مکلی قبرستان یہ ٹھٹھا شہر میں تقریباً دس کلومیٹر کے آہاتے میں موجود ہے اور دنیا کے سب سے پرانے فیونیری سائٹس میں سے ایک ہے اور یہاں تقریباً ایک ملین تک یا اس سے زیادہ کمہ بیش فیونیری سائٹس ہیں یہاں بہت ہی پرانے فیونیری سائٹس کے لئے تو بہت اچھی جگہ ہیں یہ آخری آرام گائے ہیں دو سے لوگوں کی جو بھی لوگ ہیں اللہ تعالی دعا ہے ہماری اللہ تعالی ہم کے لئے آسانی ہی یہاں پیدا کریں آئیے ہم آپ کو آگے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بہت خوبصورت بیڈلنگز اور اس پر بہت ساری چیزیں بکھی ہوئی ہیں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ مکلی نیکروپولیس سنس سیولیزیشن کا ایک بہت اہم حصہ ہے یونیسکو نے مکلی قبرستان کو 1981 میں ایزا یونیسکو والٹ ہیریٹیج سائٹ انسکرائب کیا یہاں ایک میلین سے زیادہ کمہ بیش فیونریلی سائٹس موجود ہیں جہاں بہت سی اہم شخصیات بھی جس میں شاہی خاندان کے لوگ وہ اسے صوفیہ اکرام اور شوارہ بھی متفن ہیں مستنصر حسین تارڈ کہتے ہیں کہ خوشی کیا ہے اصل میں خوشی کی تلاش ہی خوشی ہے اور انسان زندگی کی آخری تار تک خوشی کی تلاش میں رہتا ہے اور بس یہ ہی خوشی ہے یہ ہے مکلی قبرستان اور جس میں بہت سارے بادشاہوں نے بہت سے بڑے بڑے لوگوں نے چاہا کہ ہمارے آخری آرامگاہ یہ ہی ہو لیکن انڈ بس آخرت اللہ تعالیٰ سے آخرت کے لئے دعا کریں اور پاکستان کے چھ اچھی جگہوں تاریخی جگہوں کو وزٹ کرتے رہیں اب ہم جانے والے ہیں شاہ جہاں مسجد ٹھٹا کی طرف جو کہ شہر کے مشرق میں موجود ہے شاہ جہاں مسجد کا شمال ساؤڈ ایشیا کی خوبصورترین مساجد میں ہوتا ہے اس مسجد کے بارے میں فیموس ہے کہ آپ اس کے جو گمبد ہیں جو وہ کاؤڈ نہیں کر سکتے ایک مرتبہ گنیں گے تو نائنٹی نائنگے اور نیکس ٹائنگ مگ لیٹ سے اگری بار جائیں گے تو ون ہنڈڈ این ون یہ اس کے خصوصی درہ دیپرنٹ بات ہے یہ وزوک کے لئے جگہ ہیں اور بہتی پیاری ماشاء اللہ یہ سترمی صدی میں مغل بادشاہوں کے بنائی گئی خوبصورت تعمیرات میں سے ایک ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں